بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کو اللہ نے رمضان شریف میں اور پھر رمضان شریف کے بھی آخری عشرہ میں اور پھر آخری عشرہ میں بھی تاک راتوں میں اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس اور اگر مہینہ انتیس کا نکلے تو پھر بائیس چوبیس چوبیس ہٹائیس جیسے ابن قیم نے ازاد المعاد میں لکھا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے منقول ہے کہ اگر رمضان شریف میں تاک رات کو جمع پڑ جائے جیسے رات کو پڑا ہے شب جمع اور آج جمع اور تئیس وی رمضان اور پورے عالم میں تئیس وی تو یقیناً لیلت القضر ہے کاش کی یہ صورت کلی پڑا لیتا تاکہ آپ اور بیدار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں لیلت القضر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بہت کم لوگ کو پتہ چلتا ہے لیکن فقہائی کرام ایک تو ستائیس کو قطی طور پر لیلت القضر کہتے ہیں اس لیے فتاوہ قاضی خان میں عالمگیری میں بزازیہ میں تاتاریہ میں حامدیہ میں فتاوہ ہمائیوں میں معتبرات میں لکھا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ستائیس سے پہلے یا ستائیس کے بعد ختم ترابی کرنا نامناسب ہے اور سب سے بڑی دلیل یہ کہ صحابہ کرام جو ایک ایک رکو ایک رکعت میں پڑتے تھے یوں ستائیس وی کو قرآن مجید مکمل ہو جاتا تھا اور صحابہ کرام سے ستائیس سے پہلے یا ستائیس کے بعد ترابی میں قرآن ختم کرنا ثابت نہیں واضح رہے کہ یہ مسلح مسنون کی جو ترابی ہے وہ سنت ہے کوئی گھر پر ترابی پڑے یا کوئی بازار میں پڑے روڈ بیدان میں یہ وہ نہیں ہے وہ تو قرآن مجید کا دور ہے اور اچھا ہے نفلوں میں اجتماع منع ہے تو فقع و مہدیسین کہتے ہیں کہ ترابی میں آفیس صاحب سنا ہے ثواب مقام مرتبہ یقیناً ہے لیکن وہ سنت ترابی اور سنت ختم نہیں ہے سنت ختم وہ ہے جہاں فرض پڑھائے جاتے ہیں محلے کی مسجد میں اور وہاں محراب میں قاری کڑے ہو کر حافظ اور ترابی پڑھائے وہ پابندے کہ وہ ستائیس کو ختم کریں یہ نکتہ یاد رکھ لیں کہ اس ترابی میں اور وہ جو آپ کمروں میں پڑھتے ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے یہ ترابی علا منحاج سنہ ہے یہ جماعت جو ترابی کی ہے من سنن الہدا ہے اس کو فقہان پابند کیا ہے کہ یہ ستائیس سے آگے یا پیچھے نہ کرے فتح و عالمگیری فصل فی قیام رمضان مجھے جب معلوم نہیں تھا تو ہمارے ہاں انتیس کو ختم قرآن ترابی میں ہمارے قاری صاحب فرماتے تھے اور جب سے عالمگیری وغیرہ معتبرات دیکھی ہے تو اس دن سے توبہ اور استغفار کیا ہے اور میں نے اعلان کیا اور جمعہ میں اور ہر درس میں بیان کیا کہ نہیں یہ جو سنت ختم ہے جو علا وجہ سنہ ہے اور محراب میں ہے اور محلے کی جاؤں مسجد میں ہے یہ ستائیس کو ہی ختم ہونا چاہیے کیونکہ انہا ارجا لیلت القدر اس میں زیادہ امیدیں ہیں کہ یہی لیلت القدر مولانا ایروم تو کہتے ہیں خواجہ چی جوئی اوز شب قدر نشانی خواجہ چی جوئی اوز شب قدر نشانی ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی مولانا کہتے ہیں کہ محترم بھائی خواجہ کیا لیلت القدر کی تلاش میں سرگردان ہو تم اپنے اندر عزت اور قدر پیدا کرو عبادت کرو تیرے لیے ہر رات لیلت القدر ہے اگر لیلت القدر ہے اور رات دروزہ خور ہے اور رات کو غافل سویا ہوا ہے تو کیا فائدہ ہے اس کو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اللہ کی تابداری اللہ کے احکام کے اطاعت ہمہ وقت ہمہ زندگی فرض ہے اِنَّا انزلنا فی لیلت القدر ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلت القدر میں قرآن کریم کا تین نزول ہوا ہے ایک نزول شبرات میں جو سور دخان میں گزرا ارادہ الہیہ لوہ محفوظ پر منتقل ہوا اور لوہ محفوظ سے آسمان دنیا کو لیلت القدر میں آیا اور لیلت القدر اور آسمان دنیا سے اس دنیا میں تیس سال میں جناب نبی کریم صلی اللہ وآلہ سلم پر سورت و آیات کے حساب سے نازل ہو تو نزل القرآن على سلاست تنزیل تین نزول قرآن کے ہو چکے اول نصف شعبان اور وہ ارادہ الہی لوح محفوظ پر منتقل ہوا اور دوسرا لیلت القدر ستائیس رمضان کو اور تیسرا تیس سال میں محمد عربی صلی اللہ صلی اللہ کو یقیناً ہم نے اتارا یہ قرآن لیلت القدر میں وَمَا عدراك مَا لیلت القدر آپ کو کیا پتائے لیلت القدر کیا چیز لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر بہتر ہے ایک ازار مہینے کی عبادت سے تقریباً تریاسی سال بنتے کہتے ہیں ابنی اسرائیل کے ایک محمد شخص نے دریا کے کنارے بے ریا اے مخلصان عبادت کی اور پیغمبر نے کہا کہ ہماری اور تو صحابہ کو افسوس ہوا اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک رات تیلت القدر نازل کیے اور اس میں عبادت ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ اس شخص کی عمر ایک ہزار مہینے تھی علماء دین کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کی ہے یا جاگ نے کی مہدسین کے دو رائے اکثر کہتے ہیں کہ عبادت کی رائے اور مخصوص عبادت کوئی نہیں عام طرز کی عبادت ہے ہمارے لوگ صرف یہ نفل جانتے کہ یا رجی وطروں کے بعد نفل منائے وطروں کے بعد نفل پڑھنا تو یقینا نامناسب اور خلاف اولائے اس کا ثواب ملنا دشوار ہے کیونکہ پیغمبر نے منع کی ہے تو پیغمبر کے ارشاد کے مطابق ساری رات دعا کی ہے تلاوت کی ہے ذکر کی ہے استغفار کی ہے اللہ اکبر اس عجز اور فقیر کا خیال یہ ہے کہ حدیث رسول کے مطابق بیس رکع تراوی و تین وطر کو کافی سمجھ نہ اور مزید نوافل کی کوشش نہ کر نہ یہ اتباع سنت اس تنفل سے افضل ہے جو خلاف سنت کر کے لوگ کرتے اس اصحاب علم مال علم غلط کا ساتھ دے رہے فَإِلَلَّا الْمُشْتَقَى حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ یہ رات جاگ نہیں کی اور دلیل یہ دیتے کہ شریعت نے کوئی مخصوص عبادت خود ہی نہیں بتائی تو معلوم ہوا کہ بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں استغفار میں دعا میں ذکر تلاوت میں آدمی جاگتے رہے لیلت القدر نصیب ہوگی صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑی اور اس عظم کے ساتھ سو گیا کہ فجر بھی جماعت سے پڑوں گا اس کی پوری رات عبادت میں گزری اگرچہ وہ سویا ہوا ہو اس تسلی سے پتہ چلتا ہے کہ امت کا کوئی فرد بھی لیلت القدر سے محروم نہیں ہوگا اور پھر خاص کر متقفین متصاحرین جو مسجدوں میں آکر اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے عبادت کر دیں تنزل الملائکت اترتے فرشتے اور روح اور ارواح یا جبریل امین فیہا اس رات میں بیزن رب رب کے حکم سے من کل امر ہر معاملہ لے کر سلام 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 رہتی یہ یہ رات حتی متقی الفجر یا تک صبح تلو ہو جائے بس اس نعمت اور اس نزول کا تعلق رات کے اندیرے سے ہے رات کے شروع و اخیر سے ہے اس کا تعلق فجر سے نہیں فجر ہوتے ہی یہ رات مکمل ہو جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد